سنیل شیٹی دھڑکن میں کام کرنے سے کیوں ڈر رہے تھے؟ نصرت فتح علی خان کی قوالی پاکستان میں ریکارڈ ہوئی تھی بولی ووڈ کی مشہور فلم راجہ ہندوستانی کے بلوگ برسٹر ہونے کے بعد اس کے حدادکار دھرمیش درشن نے اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے کاسٹنگ کا آغاز کیا تو انہیں کردار کے لیے اداکار کی تلاش میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ جس بھی اداکار کے پاس جاتے وہ انکار کر دے تھا لیکن جب اداکار دھرمیش درشن اداکار سنیل شیٹی کے پاس گئے تو سنیل شیٹی بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے دراصل وہ عجیب کشمہ کشمہ پڑ گئے تھے سنیل انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے اور فلم کی پیشکش بھی قبول کرنے سے ڈر رہے تھے کیونکہ سنیل شیٹی کو اداکار کے اوپر تو پورا بھروسہ تھا مگر وہ کردار ادا کرنے سے کترہ رہے تھے جسے بڑے بڑے اداکاروں نے مسترد کر دیا تھا دراصل دھرمیش درشن راجہ ہندوستانی کے بعد اپنی ایک نئی فلم دھڑکن بنانے جا رہے تھے جس کے لیے انہوں نے اکش کمار اور شلپہ شیٹی کو تو سائن کر لیا تھا لیکن سنیل شیٹی نے جو کردار نبھا تھا اس سے بہت سے اداکار مسترد کر چکے تھے ان اداکاروں میں بوبی دیول، ارباس خان، سنجے دد بھی شامل تھے یہاں تک کہ راہل روئے نے بھی یہ کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ یہ ایک منفی کردار تھا اس وقت تک سنیل شیٹی کی فلم میں دل والے، مہرا اور گوپی کشن اچھا کاروبار کر چکی تھی اور وہ انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے تھے جسے وہ کسی بھی قیمت پر گوانا نہیں چاہ رہے تھے مگر دوسری جانب انہ اداکار دھرمیش درشن کی قابلیت پر احتماد تھا لہٰذا کافی سوچ بیچار کے بعد سنیل شیٹی نے ایک دن اداکار پر احتماد کرتے ہوئے انہوں نے فلم دھڑکن میں کام کرنے کی ہامی بھر لی اسی طرح سنیل شیٹی بھی اکشہ کمار، شلپا شیٹی اور ماہیما چودری کے ساتھ فلم دھڑکن کا حصہ بن گئے اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو سنیل شیٹی کو احساس ہوا کہ انہوں نے یہ فلم نہ ٹھکرا کر اپنے کیریئر کے حوالے سے انتہائی بہترین فیصلہ کیا کیونکہ دھڑکن فلم نے ریلیز ہوتے ہی تہل کا مچا دیا تھا فلم کی زب اور دس کہانی نے تو شائکین کے دل جیت ہی لیے تھے لیکن اس کی شاندار موسیقی نے فلم کو چار چان لگا دیے ہر طرف فلم اور اس کے رسیلے گیتوں کا چرچہ تھا جن میں تم دل کی دھڑکن ہو نانا کرتے پیار اکثر اس دنیا میں اور دلہے کا سہرہ سہنہ لگتا ہے اتنے مقبول ہوئے کہ ہر کوئی گنگناتے ہوئے نظر آتا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے عظیم گلوکار نصرت فتیلی خان مرہوم کی آواز میں مشہور قوالی دلہے کا سہرہ سہنہ لگتا ہے کو خاص طور پر شامل کیا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور کے ریکارڈنگ سٹوڈیو میں ریکارڈ کی گئی تھی دوسری جانب سب سے زیادہ فلم میں دیو چوپڑا کے کردار کو پسند کیا گیا جو سنیل شیٹی نے نبھایا اگلے سال سنیل شیٹی کو بہترین ویلن کا فلم فیر ایوارڈ دیا گیا اس سے قبل انہوں نے کسی بھی کردار کے لیے فلم فیر ایوارڈ نہیں جیتا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج